سب سے پہلے تو بھائی کونگرہ جولیشن ممبائی انڈیانز جو ہے پنجاب کنگ سے کل جیت گئی تھی لیکن جیتنے کا سب سے بڑا ریزن ریزن یار کیا ریزن ہر کوئی بندہ ریزن ڈونڈ رہا ہے لیکن ریزن سب کو پتا ہے کہ ریزن کون ہے ممبائی انڈیانز کیسے جیتی روحیٹ شرما آپ کو پتا ہے کہ کیپٹن ہارڈک پانڈیا ہے لیکن کیپٹن نہیں ہے وہ روحیٹ شرما نے جس طریقے سے کل لیٹ کی ہے اپنی ٹیم کو اور لاسٹ کے آور میں جس طریقے سے وہ بالر سے بات چیت کر رہے تھے ہارڈک پانڈیا بھی وہاں کڑے ہوئے تھے لیکن وہ ہارڈک پانڈیا کی باتوں پر جرہا گور نہیں کر رہے تھے روحیٹ شرما سر کو زیادہ سن رہے تھے کیونکہ دیکھیں یار ہم اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ ہارڈک پانڈیا ہندوستان کا نہیں ہے یا پھر بہت ہی پنوتی ہے یا پھر بہت ہی گٹی اپلے ہم وہ بات نہیں کر رہے ہم بات اس چیز کی کر رہے ہیں کہ روحیٹ شرما ایک اچھے کیپٹن ہے ہندوستان کے انٹرنیشنل ٹیم کے بھی کیپٹن ہے ہندوستان کو جو ہے اچھی جیتے دلوائیں ہیں روحیٹ شرما نے اور ساتھ میں آئی پیل میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو پانچ بار وینر ہو چکی ہے لیکن جسپریت بمرہ کے ساتھ بھی کئی بار آپ کو روحیٹ شرما دیکھیں کہ میرے کیال سے کہ ہارڈک پانڈیا کو نراش نہیں ہونا چاہیے اس بات کو لے کر اور کل لگ بھی ایسا ہی رہا تھا ہارڈک پانڈیا کو بھی لگ رہا تھا کہ ہاں یار کئی نہ کئی میں غلط ہوں اور میرے اندر وہ چیز نہیں ہے جو میں کیپٹن بن سکو اور میں اس ٹیم کو لیڈ کروں لیکن روحیٹ شرما نے دیکھیں میچ تو پس گیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ سوریا کمار یادب اچھا کلے دیکھیں سب ہی اچھا کلے لیکن میچ کئی نہ کئی پسا ہوا تھا پنجاب کنگز والوں کے ہاتھ جا رہا تھا لیکن روحیٹ شرما کل جو ہے وہ کوئی لمبی بانڈری پر نہیں کھڑے ہوئے تھے وہ تھاٹی آر سرکل کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے اور ہر ایک بولر کے پاس جا کر دوستو وہی ایکشن اور ریاکشن جو آپ کو انٹرنیشنل میچز میں روحیٹ شرما کا دیکھتا ہے تو ہمیں کافی زیادہ اچھا لگا اور کل کا میچ تو دوستو ہم نے پہلے ہی پریڈکشن کر لیا تھا کہ مومن انڈینز جیتے گی اور بھائی میں تو منہ کرتا ہوں سب کو کہ پیسے مت لگایا کرو یا ڈریم یلیون اس چیز پر میں تو لگاتا ہوں میری بات مت کرو لیکن آپ لوگ مت لگایا کرو کل بھائی تھوڑا سا جو ہے میرا بہت نقصان ہوا ہے اس آئی پیل میں پانچ لاکھے قریب جوا گلت ہے سکٹا گلت ہے گریب لوگوں کے لیے تو بلکل ہی گلت ہے گریب لوگ تو کہتے ہیں کہ لگا دوں گا جیت جائیں گے لیکن یہ چیز سرسر گلت ہے میں سب کو منہ کر رہا ہوں اور میں نہ کسی کی ہیلپ بھی نہیں کر رہا ہوں اس سائٹ پہ کھلنا ہے کون سے اپس پہ کھلنا ہے کون سے فلیٹ پورم پہ کھلنا ہے کیسے لگانا ہے میں کسی کو بھی آج تک میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں بتایا آگے بھی جا کے نہیں بتاؤں گا یہ چیز غلط ہے لیکن مومبا انڈینز کی ٹیم کا جتنا کلب پکا تھا دوستو لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ پھر آپ گجرات ٹائٹنز پہ کیوں ہار گئے گجرات ٹائٹنز کا ہارنا اس دن دوستو کچھ الگ ٹائپ کا ہارنا تھا کسی کے سمجھ میں وہ میچ گجرات ٹائٹنز کا تھا اس دن جس طریقے سے گجرات ٹائٹنز ہاری وہ بائی آؤٹ آف مائنڈ ہے کہ وہ کیسے ہاری دیکھیں پیچھ انہوں نے بالنگ پیچھ بنوا دی لیکن آپ بالنگ پیچھ بنوا کے وہ خود پس گئے اس پیچھ کے اندر اینیویے چھوڑو یا یہ ساری باتیں چھوڑو یہ الگ بات ہے لیکن روحج شرما نے بھی آکر کار دوستو اپنی خاموشی تھوڑ دی اور وہ جو سٹارٹنگ کے میچوں میں جس طریقے سے لمبی بانڈرنگ پہ وہ بھوم رہتے بھاگ رہتے دھوڑ رہتے کسی بالر کے پاس نہیں جا رہے تھے کوئی آئیڈیا نہیں دے رہتے وہ اس نے اب تھوڑ دیا اب روحج شرما کو پتہ چل گیا کہ یار میں اس ٹیم کا حصہ ہوں اور یہ ٹیم میری ہے یہ کنفرم ہے یہ آپ لوگ میرے سے لکھے لے لوگ کے یہ آئی پیل کتم ہونے کے بعد نا نیکسٹ آئی پیل ٹو 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 ٹی فائی کیپٹن روحج شرما ہی ہوں گے یہ سکرین شوٹ لے لے اور ریکارڈ کر لو میری یہ ویڈیو دوستو جو میں آپ کو ایک سال پہلے بتا رہا ہوں کہ اگلے سال جو ہے وہ کیپٹن روحج شرما ہی ہوں گے تو روحج شرما کو پتہ ہے کہ یہ جگہ بھی میری ہے یہ لوگ بھی میرے ہیں یہ ٹیم بھی میری ہے تو میں کیسا ان کو بیچ رستے چھوڑ سکتا ہوں تو روحج شرما نے وہی ٹپس این ٹریکس جو ہے آزمائی پولرز کے اوپر اور پھر جا کر دوستو ربارہ کبارہ جو ہے وہ سٹرائک پتہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ میچ جو ہے وہ ممبا انڈینز کے ہاتھوں میں آگے لیکن ویل پلیٹ کل سوریا کمار یادب کی بیٹنگ دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میچ کے بعد ویڈیو کیوں نہیں بناتے ہو دیکھ کوئی یار دیر ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے تو کچھ میچ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈائریکلی بندہ ویڈیو نہیں بنا سکتا اینیوے دوستو آج سی ایس کے ورسز ایل ایس جی کا میچ ہے اور دیکھیں پرسنٹیج تو یہ ہے جیتنے کا کہ 55 سی ایس کے کے پاس ہے اور دوستو 45 جو ہے وہ ایل ایس جی کے پاس ہے اب میچ 50 50 ہے لیکن یہ بات کسی سے چھپی ڈیکی نہیں ہے کہ سی ایس کے کے پاس اچھی بیٹنگ لائنہ پہ اور اچھے بولر ہیں اور سب فارم میں ہیں لیکن ایل ایس جی کے اگر آپ بات کریں تو وہ بھی کم نہیں ہے دوستو کوئنٹ ٹیبل پہ بھی بڑیا جا رہا ہے پلئیر بھی ان کے سارے فارم میں ہیں اب ٹکر کا مقابلہ ہے ٹکر کے مقابلے میں دوستو آج دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے اینیوے والڈر ہارک پانڈیا کے لیے لاسٹ میسپ اتنا کہ بھائی یہ بری بات نہیں ہے اگر رائیل شرما کسی بولر کے پاس جاتے ہیں کسی بیٹسمن کے پاس جاتے ہیں کسی کو پلڈنگ کے لیے کہیں پہ بیچتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے کیونکہ بھائی رائیل شرما ہے تو آپ یہ میچ جیت رہے ہو اگر رائیل شرما نہیں ہوتے تو آپ امہ کی قسم کہ آپ ایک میچ بھی نہیں جیتے ہیں اس آئی پیل میں ممبا انجینز ایک میچ بھی نہیں جیتی ہے یہ بات تو کنفرم ہے تو لیو دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با با با